بھارتی ٹیم کی انکار سے بھارتی ہی مشکل میں پڑ گئے ہیں پاکستانی سخت موقع کے بعد بروڈکاسنگ رائٹس خریدنے والی کمپنیز کی لیڈے ہو گئی ہیں بھارتی بروڈکاسرز کو اربو روپے نقصان کا خرشہ ہے آئیسی سے چیمپینس ٹروفی کا شیڈیول فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز اقیل احمد سے اقیل احمد بتائی گا اس حوالے سے جی بلکہ آئیسی سی چیمپینس ٹروفی جس کی میز بان پاکستان اور بھارتی سرکار جو مودی سرکار ہے جو کھیل سے کھلوار کر رہی ہے انہوں نے پاکستان اپنی ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیا جس کے بعد بھارتی ٹیم کے انکار کے بعد بھارتی خود ہی جو ہے مشکل میں پھت گئے ہیں کیونکہ جو آئیسی سی کے ٹی وی رائٹس جو میڈیا رائٹس ہیں وہ دوہزار ستائیس تک بھارتی جو ہیں انہوں نے ہی آسل کی ہے وہ خریدے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ سب ان کا پریشانی کا سامنے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی بروڈ کاسٹرز کی جو ہیں وہ نیندے اڑ گئی ہیں بھارتی پر بروڈ کاسٹرز اگر آئیسی سی چیمپینس ٹروفی کا جس طرح کا معاملات چل رہے ہیں اگر وہ نہیں ہوتی یا تخیر کا شکار ہوتی ہے تو اس سے بھارتی بروڈ کاسٹرز کو ارب اور ویگن نقصان کا خرچہ ہے آئیسی سی چیمپینس ٹروفی کے شڑول کے اعلان کے لیے جو بروڈ کاسٹرز ہیں وہ آئیسی سی پر دباؤڈ ڈال رہے ہیں تاکہ جلد جلد شڑول جاری کیا جائے تاکہ جو سیاہ پادل جو چیمپینس ٹروفی پر چھائے ہوئے ہیں وہ چھڑ جائیں جبکہ دوسری جانب جو ہے آئیسی سی نے مکمل طور پر اس پر چپ ساتھ لیا پاکستان نے جو موقع جڑا جو پنایا ہے پاکستان جگہ جو چیمپینس ٹروفی کا میز بان پاکستان ہے تو چیمپینس ٹروفی جو ہے وہ پاکستان میں ہونی چاہیے لیکن بھارتی ٹیم کے انکار کے بعد اب چیمپینس ٹروفی پر جو ہے کہ انکار کے حوالے سے کافی جو ہے عجیب سی صورتحال دکھائی دے رہی ہے اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھارتی انکار کے بعد بھارتی شہری ہی اس ڈیسیشن کے بعد اب پرشان نظر آتے ہیں اور اس تمام صورتحال کے بعد جو براڈکاسٹنگ اسوسییشن ہے وہ اس میں خاصی پرشان نظر آتی ہے کیونکہ براڈکاسٹرز کو اربو روپے کا نقصان اٹھانا پر سکتا ہے آئی سی سی سے چیمپینس ٹروفی کا شیڈیول فوری جاری کہنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے آئی سی سے چیمپینس ٹروفی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے